ہیلو ایوریون اسلام علیکم ویڈیو ویڈیو ہم لے کر حاضر ہوئے ہیں یہ ہے سٹاک مارکٹ کے حوالے سے بہت سے لوگ کمنٹس کر رہے تھے اس کے بارے میں پوچھ رہے تھے کہ ہمیں انفورمیشن پروائیڈ کرے کہ سٹاک مارکٹ کے اندر پیسہ کیسے انویسٹ ہوتا ہے کتنی اماؤنٹ انویسٹ ہوتی ہے اور وہ کون لوگ ہیں جن کے اکاؤنٹ سٹاک مارکٹ میں ہوتے ہیں دوستو سا سے پہلے تو آپ لوگ ایک بات کو ضروری سمجھ لیں کہ جب بھی آپ نے سٹاک م بغیر نہ ہی آپ کا اکاؤنٹ اوپن ہوگا نہ ہی آپ کو انویسٹمنٹ کر سکیں گے نہ ہی آپ کو کوئی پروفٹ شروع ہوگا تو دوستو پچیس سزا جب آپ کے پاس ہو گیا اس کے بعد جو سیکنڈ کام آپ لوگوں نے کرنا ہوتا ہے اور وہ بہت ضروری ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کو ایک میڈل مین کی ضرورت پڑتی ہے یعنی کہ یہ وہ شخص اور وہ ادارہ ہوتا ہے جو کہ آپ کو سٹاک مارکٹ کے ساتھ ملواتا ہے یعنی کہ یہ ایک ایسا رول پلے کرتا ہے کہ جب بھی سٹاک مارکٹ کے اندر کوئی شیرز جو آپ لوگ پرچیس کریں گے اگر وہ رائز کر رہے ہوں گے تو یہ شخص آپ لوگوں سے رابطہ کرتا ہے اور ان کو سیل پرچیس کرنے میں آپ کی مدد کرتا ہے دوستو یہ میڈل مین کا رول بہت سی بڑی بڑی کمپنیز ادا کر رہی ہیں جن کے اندر آئی جی آئی فاؤنڈیشن اور اس کے ساتھ 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 سی پی ایس سی اور اس کے ساتھ ساتھ ایک کمپنی ہے فوجی فاؤنڈیشن کے نام سے جو کہ سیکیورٹیز کے طور پر آپ کو سٹاک مارکٹ کے اندر آپ کا پیسہ انویسٹ کر دیتی ہیں اور اس کے بعد یہ آپ لوگ کو کہتے ہیں کہ جیس سٹاک مارکٹ کے اندر اس ٹائم شیر رائز کر رہا ہے اس ٹائم ڈاؤن جا رہا ہے اگر آپ نے سیل کرنا ہے پرچیس کرنا ہے تو یہ تمام تر انفورمیشن آپ لوگ کو پروائیڈ کرتے رہتے ہیں اب دوستو بات آگئی ہے سٹاک مارکٹ ورک کس طرح سے کرتی ہے دیکھیں دوستو سٹاک مارکٹ میں ورک کرنے کا طریقے کار یہ ہوتا ہے کہ جب بھی آپ سٹاک مارکٹ کے اندر پیس پیسہ انویسٹ کر لیتے ہیں تو سمجھ لیں آپ نے کسی کمپنی میں انویسٹ کر دیا فور ایسیمپل ہم ایک پیٹرول کمپنی کی بات کر لیتے ہیں کہ اس نے پاکستان پیٹرولیم کمپنی میں آپ نے اپنا پیسہ انویسٹ کر دیا تو دوستو سمجھ لیں کہ آپ اپنے چھوٹی سی امونٹ کے ساتھ اس کمپنی کا ایک حصہ بنیے ہیں اب وہ کمپنی جتنا بزنس کرے گی اس کے بعد آپ لوگ کو اتنا ہی گین ہوتا رہے گا وہ ہوگا آپ کے پیسوں کے حساب سے اگر آپ نے پچ پیرز میں انکریز کے ساتھ ساتھ آپ لوگوں کو ایک بات امپورٹنٹ ہے جو بتانا ضروری ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ ڈیویڈنڈ مارک اپ دوستو ڈیویڈنڈ مارک اپ کیا ہوتا ہے کہ جب بھی آپ کے پیسوں میں پروفٹ ہوگا بل فرز کہ اگر آپ نے اس مہینے ایک لاکھ روپے کمیا ہے تو جو کمپنی ہوتی ہے وہ ڈیویڈنڈ کے طور پر آپ لوگوں کو ایک لاکھ روپے میں سے کچھ ہماؤنٹ اپنی کمپنی میں دوبارہ انویسٹ کر لیتی ہے وہ آپ اور لوگ کو ایک لاکھ کی بچت پوری نہیں دیتی اس کو کہتے ہیں ڈیویڈنڈ مارک اپ اور دوستو یہ بھی وقت کے ساتھ ساتھ بڑھتا جاتا ہے اور دوستو اس طرح آپ تمام تر لوگ سٹوک مارکٹ میں انویسٹ کرنے کے بعد اپنے پیسوں سے انکریزمنٹ کرواتے رہتے ہیں اور یہاں پر کافی اچھا منافع ہو جاتا ہے اگر آپ لوگوں نے انویسٹ کرنا چاہتے ہیں اور مزید انفرمیشن چاہتے ہیں تو نیچے کومنٹ سیکشن میں ضرور کومنٹ کیجئے تک کہ ہم آپ لوگوں کو فل گائیڈ کریں گے کہ آپ لوگوں نے کس طرح سے انویسٹ کرنا ہے اور اس کا مزید طریقے کا کیا ہوگا